سادت حسن منٹو کی عدب میں آمد بہت دلچسپ بھی ہے اور نئے عدیبوں کو حصلہ دینے والی بھی پہری دفعہ انہوں نے اپنا افثانہ کالج کے دوران میں لکھا تھا اور لے کر لاہور کے ایک بڑے نمبر اطارے میں پہنچ گئے چونکہ وہ ایک عدبی مجلہ تھا اس لیے وہاں پہ پہنچا تھا چہل پہلیہ رونک نہیں لگی ہوئی تھی جب انہوں نے وہاں کے مدیر صاحب سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو یہ خواہش بھی ان کی پوری کر دی گئی وہ مدیر صاحب سے ملنے کے مدیر صاحب نے بیٹھے بیٹھے ہی ان کا افثانہ پڑھ لیا اور انہوں نے کہی ایک مشورے دیا اور بتایا کہ اگر وہ اس طرح سے لکھیں گے تو یہ افثانہ بے حد دلچسپ اور پڑھنے کے لائک ہو سکتا ہے انہوں نے قطن برا نہیں منایا چونکہ یہ پہلی دفعہ تھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ اس کو درست کر کے پھر لے کر آئیں گے وہ دوبارہ اپنے گھر پہنچے اور اس افثانے کی نوک پلک سوارنے میں لگ گئے ہفتے پھر کے بعد دوبارہ موجھے مدیر صاحب نے انہیں پھر بھلا لیا ان کے سامنے ہی دوبارہ سے افثانے کو چیک کیا گیا اور اس کی نوک پلک سوارتے ہوئے کہا گیا کہ ابھی اس میں چند خامیاں ہیں ان کو درست کر لیجئے پھر یہ بڑا بہترین افثانہ ہو جائے گا انہوں نے سر جھکا کہ ساری وعدیں تسلیم کیا اور افثانہ اور ہدایات سنبھالے پھر گھر لوٹ آئے ہفتے بھر کے بعد پھر پہنچے پھر مدیر صاحب سے ملاقات کی ان کو افثانہ پیش کیا انہوں نے پھر افثانے کا مطالعہ کیا پھر کہ یہ غلطیاں نکال دی مگر سعادت حسن منٹو نے قطن بھی حمد نہیں آری اور وہ افثانہ دوبارہ سنبھالے گھر پہنچے پھر نہائیت محنت سے اس کو اس طریقے سے لکھنے کی کوشش کی پوری پوری جس طرح کہ مدیر صاحب نے ان کو ہدایت کی تھی بلاخر بڑے جوش و خرور سے پھر افثانہ سنبھالے پاپس مہنچے اس یقین کے ساتھ کہ اس بار تو چھپے گئی لیکن مدیر صاحب نے پھر چند ایک غلطیاں نکال دی یہ سلسلہ چلتا رہا مدیر صاحب بیزار ہوئے نہ سعادت حسن منٹو بیزار ہوئے غالباً چوتوی دفعہ میں جو وہ افثانہ لے کر کہے تھے تو مدیر صاحب نے کہا ہاں اب یہ کچھ دلچس معلوم ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ عزیز یہ اس ماہ کے شمارے میں شائع کر دیا جائے گا وہ بڑے خوشی خوشی گھر پہنچے اور ان کا یہ افثانہ تھا جس نے عدب میں ان کی پہلی ہی آمد کو بھرپور طریقے سے مشہور کر ڈالا اور ان کا وہ افثانہ بھی عدب کے ناموردرین افثانوں میں سے ایک افثانہ ہے لیکن پڑھنے والا بھی باکعمال تھا اور پڑھانے والا بھی سادت حسن منٹو نے ایک قریب گھرانے میں آنکھ نہیں کھولی تھی وہ ایک مالدار گھرانے کے فرد تھے لیکن ان کے دو برس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی کے پیدائش کے وقت ان کی والدہ اس نے ہمیں نہیں رہی والدہ کی علالت اور بیماری اس کے بعد رہلت کے بعد ان کے نانیالی ان کو لے کر چلے گئے وہ لوگ بھی امیر لوگ تھے لیکن ممانیوں کے اپنے بچے تھے سوئی ان حالات میں جیسے پرورش ہو سکتی تھی ویسے ہوئی والد صاحب میں دوسری شادی کر لی وہ کبھی کمار اپنے والد کی گھر آتے تھے لیکن جگہ نہ پاتے تھے لیکن بھٹکتے بھٹکتے بھی وہ غلط راہوں میں نہیں پڑے البتہ بہت سی تحریروں میں ان کے الجھاوے ضرور محسوس ہوتے ہیں جو حالات نے ان کے ذہن میں پیدا کر دیئے لیکن نومری سے ہی وہ اپنے بھائی کو سنبھالنے اور کچھ کر گزرنے کے عظم سے مالا مال رہے اس وجہ اس طرح میں انہوں نے بہت زیادہ تحریری نہیں چھوڑی لیکن انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ ایک عدب کا بے مثال سرمایا ہے اور ان کی ہر تحریر عدب کا ایک شہکار کہلاتی ہے یقینی طور پر محنت جہدے مسلسل کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے اور اسی طرح سے باکمال استادوں کی اہمیت بھی ہمیشہ سے اپنے جگہ پر رہی جب اللہ مال اقبال کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ ان کے پہلے استاد میر حسن اور انگریز استاد کا نام بھی داسمی آتا ہے اقتباس زندگی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اس پوسٹ کو لائک اینڈ شیئر بھی کیجئے تاکہ دب پرستوں اور علم پرستوں کے علم میں بھی زاپا ہو اور سوک و شاک بھی بڑھے موسیقی